کہ میرے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی اسی اس کی بیک پتہ لگے کہ یہ ہے کیا اور اس کے بعد پھر ہم اگرد سے بہت کریں چھوٹا سا کلیپ ہے وہ میں پلے کرتا ہوں پہلے درہ یہ سن لیں آپ پلیس یہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نوانسیٹ فیملی کی جو چار اپارٹمنٹس ہیں جو ایونفیلڈ اپارٹمنٹس کے نام سے مشہور ہیں ان اپارٹمنٹس کو جو براڈشیٹ اور نیشنل اکانٹی بیورو کا جو کیس ہے اس کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا بہت ہی سیگنیفیکنٹ یہ آرڈر ہے اور اس کے جو لیگل کونسیکونسیز و فیوٹر میں بہت زیادہ ہیں اگر حکومت پاکستان کبھی بھی کوئی اٹیمٹ کرتی ہے ان فلیٹس کو جس طرح کی بادہ کیا گیا تھا کہ وہ ان فلیٹس کا قبضہ لیں گے اگر کبھی وہ قبضہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے برے سریس کونسیکونسیز ہو سکتے ہیں جو آرڈر ہے جس کی آپ کو اپی زیادہ ہیں جو اکسلوسیب جی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان میں واضح طور پر جو ماسٹر ڈیویٹسن ہے انہوں نے جو ہائی کوٹ آف جسٹس کی جو فائنینشل دیویڈن ہے اس کی طرف کی جی آرڈر ایشو ہے اور جس کا بڑا ہی دلچسک اس کا بیگراؤنڈ ہے اسلام علیکم راشر صاحب والیکم السلام جی آپ پرویز سندیلہ صاحب راشد آشمی صاحب اور ارشد پرویز صاحب والیکم السلام بھائی خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں جی الحمدللہ جی الحمدللہ گلے تیتر دوباد تُسی ایک کالا بٹیرہ کی طرف لبے آیا جیدے یا سارے کیس گلے تیتر دوباد ایک کالا بٹیرہ جڑا پاکستان دی مطلب کہ ہر جگہ تھے بدنامی کر آ رہا ہے اچھا یہ راشد بھائی میں نے یہ کلپ دکھایا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے اس میں مرتضی صاحب جو ہے اس کو رپورٹ کر رہے تھے اس کی ساری مطلب کہ یہ ایک ٹیڈ منٹ کا کلپ تھا کہ اس میں سارا ہے کیا راشد حاشمی صاحب آپ سے شروع کر لیں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بریف کریں کہ یہ مطلب کہ میرے سننے والے جو مطلب کافی بڑی تعداد میں ابھی سے ہم نے جوائن کر لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اوریڈی مطلب کہ یہ کیس ہے اس کو ہائلٹ کرنا بھی چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں عمران نیازی سے پہلے سے سن رہے ہیں میاں صاحب نے جو جو دادیں اور دولتیں اور حساب لگایا ہے میرے پاس ابھی اس کے بعد ایک اور کلپ پڑا ہوا ہے جس میں عمران خان صاحب کے بہت کریپی حارون رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ تین چار سو جائے داد لندن میں ہے وہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے اس میں بات کریں کچھ بتائیں گے اس فیصلے کے بارے میں راشد حاشمی صاحب آپ سندلہ صاحب بہت شکریہ آپ کے توسطر سے آپ کو دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ہمارے جو دیگر میمان ہیں اپنا راشد نسللہ صاحب ہیں اپنا عرشد طریق صاحب ہیں سب کو میرے در سے بہت 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 عداب اسلام سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ سب لوگوں کو میں جو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے جو لندن ہائی کورٹ کا اس میں یہ شریف فیملی کے خلاف جو نا ایک جو چار شیٹ ہم حکومت میشہ پیش کرتی سکم کی جو لندن میں پروپٹی زائن کوٹن منی سے بنی ہیں یہ ہے وہ اس کے اوپر حکومت کا جو وہ دعوی بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو نا وہ الحمدللہ وہ جو نا وہ زمین بوس ہوئے یہ سارے دعویے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جے ایٹی پہ جو بنی تھی جو باوٹ صاحب کے گروپ میں بنا کے جے ایٹی بنائی گئی تھی یا اس طرح کے کسی قسم کے فیصلے نہیں بلکہ لندن ہائی کورٹ نے کلین چٹ دی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ جب فیصلے جب اللہ تعالیٰ پر چھوڑے جاتے ہیں تو ان کے رزلٹ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ دنیا آخرت میں بندہ سرکر ہوتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے اور آپ نے اپنے انٹروم میں بھی بولا تھا کہ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اپنے فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں اور میاں صاحب کے ساتھ ساتھ میں مریم باجی کو بھی کورٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں صحاب پلٹت ہوئے دیر نہیں لگتی تو یہ دیکھیں جناب یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں آتے ہیں موضوع کی طرف براؤڈ شیٹ برسیز پاکستان حکومت پاکستان نیاب کیس دیکھیں اس میں یہ بڑی ایک سگنیفیکنس جو ڈویلیپمنٹ ہے کہ کیس تو بڑا پران ہے ٹھیک ہے شرف دور کا کیس ہے کہ یہ جب انہوں نے 99 میں یہ دعوے کی کہ یہاں پہ جتنے بھی ساسدان انکروننگ میں محمد نواز شریف ان کے جو براؤڈ ملکہ ساسے ہیں ان کو پروپ کرنے کے لیے جو براؤڈ شیٹ نامی کمپنی کو ہائر کیا گیا وہ چلتے چلتے اب میں آپ کو لے کے ہوں گا اکتوبر جو ہے وہ 2019 میں اکتوبر 2019 میں جو کورٹ ہے اس کے پاس براؤڈ شیٹ نے LCC نے یہ یہ 22 ملین ڈالر تھے تاب رقم 29 نہیں تھی 22 ملین ڈالر کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے حکومت جو دے نہیں رہی تو تب یہ شہداد اکبر صاحب آپ کو پتا دوسرے دن انہوں نے جو لندن لہور کو جنب وہ لہور گجران والا بنایا تھا حلوائی کی دکان پر دردہ جی کی فاتحہ والا صاحب تاب یہ سرکاری اخراجات ٹیکس پیر کی منی یہ یاشیاں کرتے ہوئے یہاں پہ سینٹر لندن میں اللہ اللہ جو جگہوں پر رہتے تھے تو یہ یہاں پہ دوسرے دن پہنچے ہوتے تھے اور یہاں پہ یہ یاشیاں کرتے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ ساگدار صاحب کی تنی پراپٹیز جو نہ وہ نکل آئیں جب پوچھتے انکرین سے کہ ہاں جی بتائیں وہ جی ابھی جرائے نے کنفرم نہیں کیا تو اس قسم کی یہاں آگے نہیں کرتے تھے تو اکتوبر انیس میں جب بروڈشن نامی کمپنی نے جو کیس جو دائر کیا تھا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ 22 جو کروڑ جو ڈالر ہے وہ حکومت ہمیں دے تب انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا حکومت پاکستان نیب والوں نے شداد اکبر صاحب نے انہیں بروڈشن والوں کو یہ ورگلایا کہ ہمارے آپ اس طرح کریں کہ جو نواشی صاحب کا جو جج محمد بشیر نے جو فیصلہ دیا ہوئے ٹھیک ہے اس میں دس سال کی سزا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ان کے فلیٹس ہیں لندن میں موجود شریف فیملی کے وہ جو نہ حکومت پاکستان اس کی اوپر اپنا جو نہ وہ استحقاق یا اپنی ملکی ہے جو نہ وہ ثابت کرتی ہے تو اس سے نہ کریں کہ آپ وہ اس فیصلے میں نتحی کر لیں ٹھیک ہے تاکہ جو نہ وہ آپ کی جو غیر اداشدہ جو رقم ہے وہ آپ اس سے جو نہ وہ recover کروانے پا جس طرح بھی ہوتا ہے اب جب یہاں کے لندن کے ہائی کورٹ نے یہ دیکھا تو انہوں نے مطلب آپ کو پتا ہے یہاں پہ تو فیصلے فون کولوں پہ یا ابھی راشد بھائی نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی بڑا اچھوں نے لفظ کیا کہ ورسائب کی جو نہ جائٹی ہیں بنا کے فیصلے نہیں کیے جاتے تو مطلب یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے زیادہ نہ فیصلے ہوگتے ہیں تو جب انہوں نے سارا اس معاملے کو دیکھا تو انہوں نے کہا they have got nothing to do with these properties اکومت ہے پاکستان کا براؤرشیٹ کا انہوں نے کلیر لیے لکھا ہے کہ ان جائدادوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ ہے ایک حقیقت جو کہ عوام جو جن کو بے وکوف بنائی گیا کہتا تھا کہ لو جی وہاں پہ جو properties ہیں وہ یہ ہماری ہیں تو یہ ہے وہ ان کا حکومت یہ آج جو نہ completely یہ جو نہ چیزیں انہوں نے negate کر دیا ہے باقی مزید کوئی تفصیلات ہیں جس طرح ہم پروگرام کے اندر چلتے ہیں تو انہوں نے لے کے چلتے ہیں تو باقی آپ دوسرے دوسروں کے بھی شامل کریں بلکل ٹھیک ہے راشت صاحب آج سارا دن جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پر خاص طور پر جو ٹویٹر ہے اس پر چھائے رہے ہیں آپ کا ہی چرچہ رہا ہے آپ نے ہر تھوڑی دیر کے بعد ٹویٹ بھی کیا ایک ٹویٹ جو ہے نا وہ مجھے بڑا بھاگیا ہے وہ ٹویٹ آپ کا یہ ہماری سکرین پر ہے لوگوں کو ٹویٹ دکھانے کا بڑا شوق ہے ہمارے ٹویٹ بھی دکھاتے ہیں لوگ لیکن چلو اب آپ کا ٹویٹ ہم پوزیتے وے میں دکھا رہے ہیں آپ کا ٹویٹ راشت صاحب اس میں رائے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کرپت ثابت کرنے کے لیے قوم کا کتنا پیسہ حکومت اور نیب نے غرق کیا بڑا شیٹ چار اٹھاون کروڑ بیاسی لاکھ اور پچاس ہزار روپے قانونی معاملات میں چار ارب پاکستانی روپے شہزاد اکبر کے بیرونی دورے چو سٹھ کروڑ روپے جیلی کمپنی کو ادائیگی اسی کروڑ روپے اور ٹوٹل دس ارب دو کروڑوں بیاسی لاکھ رکھے دس ارب یہ سارے پیسے جو ہیں جو ایک جیلی اور جھوٹے کیس میں صرف اور صرف نواز شریف صاحب کے لیے بنایا گیا یا نواز شریف صاحب کو کرنے کے لیے کیا گیا یہ پاکستانی قوم کے پیسے ہیں ذرا دونوں طرح بتائیے گا ایک تو یہ کہی ہے کہ لندن میں ہوا کیا دوسرا یہ جو پیسے ہیں یہ کس کی جیب سے جائیں گے جی بہت شکریہ سندھیلہ صاحب آپ نے شو ملیا آپ کے ناظرین کا شکریہ آپ کے پینلسٹ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں ان کا شکریہ ہوا کچھ یوں سندھیلہ صاحب یہ بدکسنتی سمجھ لیں پاکستانی قوم کی پاکستان کی کہ سالہ سال یہ دولپ کی گئی باتیں یہ بتایا گیا قوم کی برین واش کیا گیا ایک نسل جوان ہو گئی یہ سنتے سنتے کرپٹ 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 یہ سٹوری مشرف سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ سیاستدانوں کو جتنا آپ نیچہ کر سکتے ہیں اتنا نیچہ آپ کر لیں تو وہاں سے یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں سندھیلہ صاحب اگر کوئی کمپنی ڈگ آؤٹ کرنا ہو اس کے یہ کام ہو اس کا فرائز ہو کہ آپ نے کچھ ڈھونڈ رہا ہے اس کو آپ ایک ملین ڈالر بھی دیں گے اور اگر اس کو کچھ ملتا ہوگا سامنے نظر آتا ہوگا وہ کچھ نہ کچھ نکال کے آپ کے آنکے رکھ دے گی میں کچھ نہ کچھ تو کوئی پیپر سامنے رکھ دوں ہوتا ہے نی جی ایسے آپ دیکھیں کہ ایک دھیلہ بھی وہ کمپنی نہیں لات سکی کچھ ہوتا تو وہ کچھ لاتی پہلی بات تو یہ اب دوسرا انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی پاکستان یہ دالتے ہیں یہ بھی کوئی اس طرح کی معاملہ ہے اور یہ دینے سے ہم بچ جائیں گے پہلے جب آپ نے ٹویٹ دکھائیں گے اس کا دکھا دوں بعد میں پھر آپ جس طرح شو آگے چلائیں گے پھر آپ اس طرح بات کریں گے آپ نے کچھ فگر دکھائی ہے یہ اس کے اندر سندلہ صاحب دیکھنے والی بات ہے دو کروڑ چھے سی لاکھ چھے سی ہزار پانچ سو تریسٹھ ڈالر یہ جی برادشیٹ کو ڈیریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے یہ رکم بنتی ہے پاکستانیوں کے لیے چار ارب اٹھاون کروڑ بیاسی لاکھ پچاس ہزار روپیہ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں آپ دوستوں کو معلوم ہوگی کہ چار ارب ستاون کروڑ بیاسی لاکھ یو بیل کے اکاؤنٹ پہ پڑا تھا یہاں بیاسی کے سندلہ صاحب آپ راشد آشمی صاحب ارشت پرویر صاحب جب اپنا پاسپورٹ رینیو کرواتے ہیں نیا پاسپورٹ بنواتے ہیں ڈاکومنٹ ویریفائی کراتے ہیں جب پیس دیتے ہیں بیاسیز کو آپ کے اکاؤنٹ میں رکھ دیتی ہیں یہاں پی وہ چار ساڑے چار ارب پڑا تھا ہمارا سالوں سال سے وہ براڈشیٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے مجھے پتائیں کوئی پوچھنے والا ہے اور یہ کہہ تھے انہوں نے یو بیل کو لیٹر لکھا یو بیل کے منجر کو کہ خبردار آپ نے مارے اکاؤنٹ سے اگر پیسہ براڈشیٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا تو آگے سے پتا ہے پاکسانی ہائی کمیشن کو انہوں نے کہا سار ہمارے پاسے کاؤنٹ سے پیسہ جا چکا ہے دیریز کوٹ آڈر ہوا آر یو یہ یو بیل کہہ ہے پاکسانی ہائی کمیشن کو سار کے اپ کا پیسہ تو آپ نے براڈشیٹ کو آگے پاس کر گیا کونکہ ہمارے پاس کوٹ آڈر تھا اگر ہم نہ کرتے تو کٹیپٹ اپ کوٹ لگ جانی تھی یہ حال ہے اچھا گی توسری طرح دیکھیں جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور بڑی تشویش ناک ہے سندیلا صاحب انہوں نے جو نیب نے بکلا کی خدمات حاصل کی وہ ون آف دا جو ٹاپ لائر ہیں یوکے کے راشد آشمی صاحب بھی جانتے ہیں ایلین اوگری وہ سب سے مہنگے وکیل ہیں یوکے میں سندیلا صاحب انہوں نے ان کی خدمات حاصل کیے رکھی اس سے پہلے بھی جو وکیل تھے وہ بھی مہنگے والے تھے یہ تو بالکل انہوں نے تحادی کی ہوئی ہے ان کے اوپر دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر اس میں سے سوا کروڑ ڈالر رو بھی پی کرنا ہے یہ بتا نہیں رہے نیب والے اس کا چار ساڑھے چار اور روپے یہ بنتا ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کوٹ کا کیس لڑنا کو یہاں سے کنھ لاکھوں میں نہیں ہوتے یہ کام اس کی ابھی ساڑھے ساتھ ملین ڈالر پیمنٹ ابھی ڈیو ہے ایلین اوگری کو وہ بھی جائیں گے ابھی کوٹ میں وہ تو دینا ہی پڑے گا کہ وہ ان کے ساتھ تھا اچھا دوسری انٹرسٹنگ بات جو شہزاد اکبر صاحب جیسے ناشید آشم نے آگے بات کی ہے کہ وہ جو آیا کہ یہاں لبی لبی پریس کافر سے کرتے رہے ہیں پاکستانی ہائی کمیشن میں یہاں تیتر بٹینے چلتے رہے ہیں ان کو پتا ہے آشمی صاحب کو تین تین سین لوگوں کا کھانا ہوتا رہا ہے یہاں بریٹیش پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر اس میں دنیا جہان کی کوئی قضیم جو تھی وہ میس نہیں تھی وہ جو نیاب کے حکام آتے رہے ہیں ان کے لیے ریٹیز ہوتل میں کمرے لیے جاتے رہے ہیں حیات ریجنسی میں کمرے بک ہوتے رہے ہیں اس میں چالیس لاکھ ڈالر خرچہ آیا یہ تکیبن چونسٹھ کروڑ پر پاکستانی بنتا ہے اب جو سب سے سوالی میں آپ کا ٹائم زیادہ لے لوں گا لیکن آپ کی میربانی ہے گو ایڈ اب اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات جس پہ سب سے کم بات ہو رہی ہے سندیلہ صاحب یہ کمپنی براؤڈشیٹ ایک بندے نے بنائی تھی اس کا نام تھا جیمز جیری اس کے ساتھ کا ڈسپیوٹ چل رہا تھا نیاب نے کیا کیا چند سالوں پہلے یہ کمپنی تحلیل ہو گئی جو اصل براؤڈشیٹ تھی وہ تحلیل ہو چکی تھی ختم ہو چکی تھی بند ہو چکی تھی آپ نیاب حکام یہ سیاست دانوں پہ تو بڑا چڑھتے ہیں ان کی نا اہلی دیکھیں سندیلہ صاحب انہوں نے کیا کیا وہ جو جیمز جیری تھا اس نے ایک نئی کمپنی بنا لی پرانے کمپنی تحلیل ہو گئی جس کے ساتھ ڈسپیوٹ تھا یہ اتنے نا اہل تھے نیاب والے کہ اس بندے کے ساتھ ایمیل کرتے رہے ہیں جس نے نئی کمپنی بنا لی جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا نیاب کے پرانے کیسیز کے ساتھ اس کو جا کے اس نے کہا ڈھیک ہے جی بھئی ایک بندے کو پیسے آ رہے ہیں اس نے جا کے کہا ڈھیک ہے جی آپ مجھے پچاس لاکھ ڈالر دیں یعنی کہ پانچ ملین ڈالر جو کہ اسی کروڑ پیا بنتا ہے کہتا جی مجھے اسی کروڑ پیا دیں میں آپ ساتھ تصفیہ کنا لیتا ہوں براؤڈشیٹ میں انہوں کو اتنا نہیں پتا چلا کہ وہ کمپنی تو تحلیل ہو گئی انہوں نے جناب پاکستانی خزانے سے پچاس لاکھ ڈالر اس بندے کے جیمز جیری کے اکاؤن میں ٹرانسفر کیے اس نے دو تین سال وہ پیسہ کھایا اور فرانس کے ایک ہوتل کی بالکنی سے چلانگ لگا کے وہ مر گیا خود کشی کر دی اس نے وہ پچاس لاکھ ڈالر نہ نیاب نے پرسیو کیا نہ کسی نے پوچھا نہ پاکستانی کون کو بتایا گیا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی اس کیس کا حصہ تھا بات میں جب انہوں نے کورٹ میں جا کے کہا کہ سر ہم نے پچاس لاکھ ڈالر دیا تھا براڈ شیٹ کو جاچکا ایک اور فیصلہ آیا پڑا ہے اس نے کہا دی کہ جیمز جیری کو آپ نے پچاس لاکھ ڈالر دیا تھا وہ تو اترائز نہیں نہیں تھا وہ تو ڈیریکٹر نہیں نہیں تھا براڈ شیٹ کا آپ نے پھیک بندے پر جا کے پچاس لاکھ ڈالر پر پکنا دی ہیں تو ہم اس کے ذیمہ دار نہیں ہے تو یہ ٹوٹل سندیلا صاحب دس ارب دو کروڑ بیاسی لاکھ پچاس ہزار پیا بنتے ہیں آج میریٹ میں میں نے ابھی ریٹ ایک سو ساٹھ لگایا ہے ڈالر کا باقی آپ خود سمجھ دا رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا پھر آگے انشاءاللہ اس میں مزید روشنی ڈالیں مرے پاس تو آپ کوئی سوال ہی نہیں رہا میرا تو سارا فوکیہ اسے کہتے ہیں آپ نے کمال ہے اور یہ بات آپ کر رہے تھے پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہینڈل کر رہی تھی یہاں پہ کسی ایک ایسے بندے سے جنہوں نے ملتی جنہوں نے کامپنی میں آگے بیٹھا ہوا تھا یہ میرے پاس ساری ڈیٹیل ہے سندیلا صاحب میں ساری ڈیٹیل ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے جسے کہتے ہیں جب بندے کو لوگ کو کھاچے باجین دی ہے کوئی چول باجین دی کوئی گلتی ہو جن دی بندہ بچے ہی لوگ ہو لینے کہ ماما ڈیڈی اسی نہیں کیتا سی انہوں نے ویسے چھپایا ہے پچاس لاکھ ڈالر انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اس جیمز یاری کے کاؤنٹ پر اس نے دو ڈھائی سال ٹکا کے وہ پیسہ کھایا اس پاس اس نے خودکشی کر دی پھر جا کے ایک ووڈ میں گئے ہیں کہ ہم نے پچاس لاکھ ڈالر دیا سندیلا صاحب یہ راشد نصرلہ صاحب نے جو انکشافت کی ہیں ان میں رتی بھار بھی کسی قسم کا شاکیہ شبہ والی بات نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا سندیلا صاحب کی باری ہے میں مازل کے ساتھ صرف ایک منٹ یہ بات کروں گا کہ اس سے لنکڈ ہے کہ جب یہاں پہ واجت زیاں آیا تھا جو جے آئی ٹی کا جو ہیرا تھا جو سربرا تھا اس نے یہاں پہ کس کو ہائر کیا تھا اپنے کزن کی کمپنی فیک سی کمپنی بنوا کے اور سارے وہ ٹیکس پیر کی منی تھی ان لوگوں نے پاکستان کے عوام کے پیسے کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا جس کی جو نہ تاریخ میں کوئی ایسی آنے والے ٹائموں میں سارے جتنے بھی یہ جو چہرے تھے یہ بے نکاب ہوں گے انشاءاللہ عرشد پردی صاحب آپ نوازشید صاحب کے اس جملے کے میں اپنا جو کیس ہے اپنا جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اس فیصلے کو جج عرشد ملک والے فیصلے کے بعد کیسے دیکھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی راشد نصر اللہ صاحب نے بڑی زبردست ڈیٹیل میں جو بیان کی ہے ڈیٹیل اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ڈاکومینٹڈ کر رہے ہیں وہ کوٹ کے آرڈرز بیان کر رہے ہیں وہ کمپنیز کے فگرز بیان کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں اور جہاں تک بات رہی کوئی شک نہیں ہے کہ رب تعالیٰ پر جب انسان چھوڑ دیتا ہے اور وہ مظلوم بھی ہو اور وہ حق پر بھی ہو اور اس کے باوجود وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ میرے آپنینٹ اتنے زور آور ہیں کہ نہ انہوں نے قانون کو کچھ چھوڑا ہے نہ آئین کو کچھ چھوڑا ہے اور نہ انہوں نے کسی عدب احترام کسی چیز کو ملوزے خاتے رکھا ہے اور وہ اپنا معاملہ رب پر چھوڑتا ہے اور مخلص ہو کے چھوڑتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی رب ہوتا ہے کہ دنیا میں سے ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے لیے کتنے وقیل کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کہاں کہاں سے گوائیاں آ جاتی ہیں یہ تو آپ کے بات کا جواب رہا جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ایک جو بیچ میں جو ہمارے سن رہے ہیں بھائی وہ بار بار یہ دیکھتے ہوں گے کہ راشد حاشمی صاحب راشد نصراللہ صاحب پرویس سندیلا صاحب بار بار ایک بات کرتے ہیں یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں تو اس کے لیے میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ ہفتوں پہلے ورلڈ جسٹس رینکنگ آئی ہے جو ہر سال آتی ہے اور اس کے اندر دنیا کی دس بہترین عدالتیں ہیں جس میں نمبر ون ڈینمارک کا آ رہا ہے اور اس کے بعد باقی کی نو اور ادھر گندی ترین دس عدالتیں جس میں پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ واحد نیوکلیر اسٹیٹ اور باقیوں کے نام بھی جنزہ نہ نہیں جانتے ایسی ایفریکن کنٹریز ہیں جن کے بارے میں اور پھر اس کے اوپر کومنٹس آئے ہیں کہ ان دس گندی ترین عدالیہ میں انصاف کی توقع رکھنا بھی ایک عجیب سی بات ہوگی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ان عدالتوں کے اندر کوئی معاملات جائیں تو یہ کس طریقے سے تیع ہو رہی ہیں یعنی کہ یہ ایک ہم پاکستان کی عدالتوں کو گالی نہیں دے رہے مسئلہ یہ ہے کہ گالی بن گئی ہیں پاکستان کے لیے ان بنا پہ جن سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ویٹس اپ پر جی ایٹیز بننے اور ویٹس اپ پر یہ واجد زیا صاحب جو اس ٹیم میں موجودہ ڈی جی ایف آئی اے تائنات ہیں اور انعام و اکرام سے ان کو نوازہ جائے کروڑوں روپے کے جو اخراجات ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہ رکھا جائے زبانی کلامی باتیں کی جائیں اور جس طریقے سے یہ راشد نصرولہ صاحب اس واقعے کا بتا رہے تھے کہ وہ شخص ٹوٹل فراڈ کر کے چلا گیا اور پھر یہ شخص یہ دیکھیں کہ پوری کے پوری ٹیم چھپا کے رکھتی ہے اور وہ کہاں ہیں جو موجودہ جسٹس ہیں جسٹس اجازو لیسن صاحب جو ان تمام عاملات کی سرپرستی کر رہے تھے کیا انہوں نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا وہ یہ اس بات کا تو حساب لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے حق دار تھے کہ وہ بیٹے سے تنخال لے لیتے اور اگر وہ لے لیتے تو وہ ایک ایسیڈ بن جاتا وہ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا اس بات پر تو سزائیں دیتی ہیں لیکن وہ ایک ایسے شخص کو اور یہ بھی سننے میں آیا ہوئے لیکن اس کی تصدیق میں نہیں کر رہا کہ جو رقمیں ٹرانسفر ہوئی ہیں وہ پرائیویڈ بینکوں میں ہوئی ہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ یہ بقاعدہ جو آفیسیز اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو بزنس اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو کروس چیک کے تھو ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے تمام ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں تو انی پینہ لی پھر کتے چٹنہ لے اب پوری قوم بھگت رہی ہے کیا یہ چھوٹی سے رقمیں ہیں اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ عربوں کا معاملہ ہے عربوں ڈالنوں کا جو ہے نا خمیازہ وہ پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑا ہے اور بھگت رہے ہیں یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چینی ہے وہ پچپن روپے سے اٹھ کے اور ایک سو بیس پر جاتی ہے اور پھر جناب وہ اسی نوے روپے پر واپس آ رہی ہے تو وہ کیوں آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ گنے کی کٹائی کا وقت جیسے جیسے قریب آئے گا تو کیسان کی جیب میں کچھ نہ چلا جائے یہ تمام چیزیں تو یہ تمام ان فیصلوں کی خمیازیں ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں جس کو ہم بڑی تفصیل سے بیان کریں گے یہاں تک ہے بھی بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اچھا میں راشد حاشمی صاحب آپ طرف آتا ہوں مجھے راشد نسولہ سے کوئیسٹن ہے راشد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کمپنی ہے جب یہ کیس کیا گیا ابھی یہ جو پی ٹی آئی کی گورن میڈیا اس سے پہلے نواز شریف کے علاوہ ظاہر ہے یہ پاکستانی جو باہر یہاں پر تھے جو وہاں سے وہ سوچتے ہیں یا کہتے تھے مشرف صاحب یا اس کے بعد نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی اور پاکستانی کی جائدات کا اس فرم نے یا کمپنی نے کوئی لگایا ہو کوئی ڈھونڈی ہو کوئی پاکستان کو ڈھونڈ کے دی ہو کچھ یہاں سے کچھ پیسے واپس گئے ہیں ہم نے ڈھونڈایا آپ کے لیے میاں صاحب کے علاوہ سندھیلہ صاحب تقریباً 189 لوگوں کی پیریت گئی تھی مشرف کے وقت میں اس میں کچھ بیوروکریٹس تھے کچھ سیاستدان میاں صاحب بھی تھے ان کی فیملی بھی تھی 189 لوگوں میں سے براؤڈشیٹ کہتی ہے کہ ایک دھیلا بھی نہیں not a single penny کچھ آیا ہوتا تو کچھ چلا جاتا تو آپ بھی کہتے ہیں راشد آشمی صاحب بھی کہتے ہیں چلو یار دس عرب ہم نے دیا ہے کوئی ساتھ آئے عرب کی درکوری تو ہمیں اس کمپنی نے کروا کے دی تھی چلو یار دو ڈھائی عرب کا نقصان اگر بیس سال میں ہو گیا ہے تو چلو ٹھیک ہے چلو جی ہم نے چار پانچ عرب ہی پکڑ لیا ہے نواز شریف یا آسف علی زرداری صاحب سے یا میاں شریف نواز شریف صاحب کی فیملی سے چلو کچھ نہ کچھ بیلنس آؤٹ کو ہو جاتا ایک دھیلا براؤڈشیٹ نہیں لائے اور انہوں نے براؤڈشیٹ کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں لائے تو ان سے یا قدم کانسل کرتے ہیں انہوں نے ان کو بیسکلی گردن سے پکڑا ہے ان کا لگ گیا ہے جس کے ایتے ہیں دا لگ گیا وہ دا لگ گیا یہ ناہل تھے نکمے تھے اور یہ پس گئے اس کے چکر کے اندر مطلب کہ گلاس ہو کی ٹوٹا بارہ آنے تھے کہ کوئی بھی نہیں مطلب کھایا پیا کچھ نہیں یہ گلاس ٹوٹا بارہ آنے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہو گیا میں کل میرا جو پروگرام تھا نا اس میں ایک پوائنٹ تھا اچھا صاحب آپ نے پروگرام دیکھا تھا تو افتحار صاحب فرما رہے تھے کہ چار مارچلہ لگے ہیں اور چاروں کی بیس کرپشن تھی اور چاروں مارچلہوں میں ایسا کوئی بھی چیز تیار کر کے وہ نہیں گیا دا دا سال لگا کے جس میں کوئی کرپشن کے حوالے سے کوئی ختم کی ہو یہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے اچھا ہاشمی صاحب مجھے یہ بتائیں یہ جو لندن میں جھج ہوتے ہیں اینا دیا یہاں پہ کوئی ایسی پوشیمیلٹی نہیں ہوتی سر بات یہ ہے کہ مجھے بسے خوشی ہو رہی کہ راشن اسبرلہ صاحب جو دادوش مہار پیش کر رہے ہیں تو کم از کم مجھے یہ خوشی ہے کہ کوئی بندہ پڑھ کے بات کر رہے ٹھیک ہے نہیں تو یہاں پہ